اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں رمیز زحمان پاکستان نے تین پیسر انٹیڈیوز آلیڈی کرا دی ہیں اور اس کے بعد جو ان کے تینوں پیسر سے وہ آلیڈی انٹیڈیوز کرا دی ہیں اور اماد وسیم جو ہے وہ اب آ چکے ہیں تو یہ والا بھی اگر آخری بھی دیکھیں تو لکھ تھوڑی سی آپ مانے نہ مانے اب جو بھی کہہ دے بولرز کو لکھ تھوڑی سی جنہاں بلکل میں فیصلتے اگری کرتا ہوں بلکل میں اگری کرتا ہوں کہ ہماری لکھ جو ہے وہ اس حساب سے ہے کہ ہم سارے چھوٹے چھوٹے قط کے لے کے گئ کیا ہے وہ صحیح کھیل رہے ہیں سیف زون میں کھیل رہے ہیں آپ کے فیلڈرز کے اوپر سے وہ گین جو ہے باؤنری میں پہنچا رہے ہیں آپ آمیر کو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے سے کہہ رہا ہوں میچ رونے سے پہلے کہ آمیر پہ وہ اٹیک نہیں کریں گے آمیر پہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا تین آورز میں حسان علی کے چپیس رس بنا لی ہے واہب ریاض کے پہلے ہی آورز میں باؤنری کے ساتھ انہوں نے جو ہے بتا دیا کہ واہب ریاض کو بھی نہیں کریں گا یہ میں میچ سے پہلے بتا چکا آپ کو اب آپ جن سپینلز کے ساتھ گئے ہیں وہ بھی کوئی زیادہ امید نہ رکھیں دھائی سو کے بعد یاد رکھے گا کہ ہر رن جو ہے وہ آپ کو جیت سے دور لے کے جاتے گا دھائی سو آپ کہہ رہے ہیں مستویٰ سر تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے سر کیا کہہ رہے تھے آپ کتنے بنے گئے آپ لک کی بات کر رہے تھے نہیں ابھی آپ نے کہا کہ کتنے رن بن جائے گے کمر والا لک پڑھ کے بھائے گئے تو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ لک رہے گئے ہمارے ہی لک کو کیوں قدغن لگی ہوئی ہے یہ بات بھی ہے ان کا لک کیوں اتنا اچھا ہے ایسی لک تو ہوتا ہے لیکن ساتھ کارکتگی بھی ہوتی ہے فٹنس ایک سٹیٹیجی ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے جذبہ تو بے شک ہے جذبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم سچی بات بتا ہوں ہماری تیم انڈر پریشر بھی ہوگی وہ رہی ہے نظر بھی آ رہا ہے نادیا میں شروع ہونے سے پہلے ٹوس سے پہلے آپ کیا جو جذبہ تھا وہ کچھ الگ تھا آپ ڈاؤن ہوتی جارہی ہے کیا وجہ ہے ابھی تو ابھی تو بیالیس اوور پڑے میں ہیں ابھی تو ساتھ اٹھ اوبر ہوئے ہیں اسی لئے تو ڈاؤن ہوتی جارہی ہے اسی لئے تو ڈاؤن ہوتی جارہی ہے ابھی تو بیالیس اوور پڑے ہیں وہی نا ٹنشن ہو رہی ہے دیکھ دیکھے کہ جو بھی جو بھی باؤنٹی جارہی ہے اور دل اور جائنا وہ بیٹھا جا رہا ہے oh god you know اب کیا ہوگا but yeah definitely because I also feel کہ چیز کرنا بڑا مشکل ہے پاکسانی ٹیم کو تو کلکولیٹی چیز کرنا تو اور مشکل ہو جاتا ہے تو مطلب کہ یہ اس حساب سے we really need to contain them جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ you know ڈائی سو سے زیادہ نہ ہی ہو but it seems like it seems like a daunting task you know like ایسا نہیں کہ ناممکن ہے لیکن definitely مشکل ہے ایسا ہوا تھا کہ ان کے غالباً ستائیس آورز میں ایک سو ستتر اٹھتر ہو گئے تھے پاکسان نے پھر کم بیک کیا دا اللہ کرے ایسا کم بیک دوبارہ ہو جائے اللہ کرے بالکل یہاں پہ صرف ایسا نہیں کہ صرف دعائیں وہ کام کریں گی most certainly دعائیں بھی تو ہم کرتے ہی ہیں اگر ٹیپیکل پاکستانی خاتون کو لے کے میں آپ سے سوال کروں ٹیپیکل پاکستانی خاتون کیا دل چاہ رہے ہیں ان بولرز کے ساتھ کیا کریں آپ جا گئے ہیں ہائے ان بولرز کو جہاں وہ مطلب ایک ایک دیکھیں سبسکیٹیٹڈ نہیں بننا آپ نے ٹیپیکل پاکستانی خاتون جو جذبات ہوتے ہیں جو انوالمنٹ ہوتے ہیں یہ نہ کریں وہ ٹیپیکل بن گئی نا تو پھر وہ پتہ نہیں کوئی نا کوئی نئی چیز آ جائے گی چلے میں ویسے پوچھ رہا ہوں غصہ تو آ رہا ہوا ہاں غصہ تو آئی بود سے مطلب اب میں اس لینگویج میں تو میں شاید نہ بول سکوں نہیں نہیں اس میں نہ بولیں لیکن بہتر لینگویج میں غصے کا ادار کر دیں کہ یار کیا کر رہے ہو یار مطلب کہ فگود سے کچھ تو دیکھ کے کرو جس طرح کہ ہم کہہ ہی رہے ہیں پہلے سے کہ اتنا آسان مت کرو پانک بٹن اتنا آن ہو گیا ہے کہ ہم نے کوئی رن آؤٹ چانس بھی مس کر دیا آرے یاری تنا برا جی ہاں جی ہم نے میرے خیال سے رن آؤٹ چانس مش کیا وہ بھی رویج شرما کا لٹسی ری پلے پہ کہ یہ کیا ہوا ہے اور اوکے وہ اب شروع کے پاور پلے دکھا رہے ہیں تو خیر ہم یہ تو دیکھی رہے ہیں کہ اس وقت میچ کی سیچیشن کیا چلی ہے کچھ ٹپس تو ساری دے رہے ہیں سب ہی دے رہے ہیں بانوے کے گپتان اور وزیراعظم عمران خان انہوں نے بھی کچھ ٹپس دی ہیں ٹیم کو وہ ٹپس کیا ہیں اس کو دیکھ لیتے پھر اس پر مزید بات کریں گے جیت کے لیے عظم سے میدان میں اترو آخری گینڈ تک لڑو قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں گوڈ لک گرین شرٹس وزیراعظم عمران خان کا قومی ٹیم کے لیے اہم پیغام سرفراز الیون کو جیت کے گر بتا دیے وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ جب میں نے کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا تو لگتا تھا کہ ستر فیصد کامیابی ٹیلنٹ اور تیز فیصد ذہن سے ہے کیریئر افتتام کو پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا تناسب ففٹی ففٹی ہے لیکن میں سنیل گوازکر کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اب جیت ساٹھ فیصد ذہنی مضبوطی اور چالیس فیصد ٹیلنٹ سے ہوگی سابق کپتان کا ٹیم ان کو منفی خدشات ذہن سے نکالنے کا مشہورہ مضبوط اصاب والی ٹیم ہی میٹ جیتے گی سرفراز کو بہادر کپتان قرار دیتے ہوئے کہا کہ جیت کے لیے ریلو کٹو پر انحصار نہیں کرنا چاہیے ریلو کٹو پر انحصار نہیں کراؤڈ آپ دو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں رن تیز بنانے کی یار کراؤڈ کا کتنا فیکٹر ہوتا ہے آپ کو پیچھے سے وہ جائے اتنا وہ بو کر رہے ہوں اور ہم نے دیکھا بھی اس کے بعد وہ ہاتھ پیر بھی نہ کر رہے ہیں بھائی جان اب تو میری جان ہالا ٹائٹ ہو گئی ہے یہ بھی بڑا فیکٹر ہے شویف کیوں ہے یہ فیکٹر ہونا نہیں چاہیے آپ پیشنل ہیں آپ کو کوئی گلی مولے کے کرکٹر رہی ہیں کہ آپ پہلی مرتبہ گئے آپ نے کبھی جب کرکٹ کھلی لوگ نہیں ہوتے ہیں ورڈ کپ کھل رہے ہیں ورڈ کپ کھل رہے ہیں ورڈ کپ کھل رہی ہیں ورڈ کپ کھل رہی ہیں اتنا جینا وہ اموشنز ہائے ہیں بکوز پولٹیکل اتنا ہائے ہیں تو موس سرٹنلی it is mind over matter right now you know it should be mind over mind over your emotions you know اٹیک نہیں کرنا روئی شرما اٹیک کرنا ہے جو وہ لوز مل رہا ہے سکس بھی مار رہے ہیں فور بھی مار رہے ہیں تو پاکستانیوں کی سٹیڈی ایک آئی ہے ایک اور نہیں یہ وہی ہماری قسمت اب ہاتھ ویٹلے پہ بھی دل جو ہے حلق میں آتا ہے یہ کیا ہو گیا پلانس بڑھتے جا رہے ہیں پھول لٹکتے جا رہے ہیں اور ہائی وولٹیج میچ ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے ہم ہی پڑھ رہا ہے ایسے میں جب جیسے کہ آپ کہے بھی رہتے کہ ایزا پاکستانی خاتون بتایا ہم تو ایزا پاکستانی بتایا تو سامنے کوئی پنچنگ بیگ ہو ہم اس پر پنچ کرنا شروع کر دیں let's talk about a man who is good at پنچنگ اور وہ ہیں پاکستانی نیزاد برطانی باکسر آمیر خان وہ بھی پہنچے میں ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے عباس شبیر ان کے ساتھ ہی موجود ہے بھی پاکستانی اور انڈیا انڈیا ہے مجھے پاکستان کیزویٰ پاکستان نے کامی کرنے کے لیے میں بھی طور پر قائم پاکستان نے کامی کرنے کے لیے پاکستان خود پر ایک سر طور پر کلو ہم جانبے پر کرنے کے لیے سا دکھر کرنے کے لیے جس لوگوں پر ملانتے ہیں اور دیکھر کرنے کیا اور شبیر جب جاتے ہیں مجھے جو بھاری کونسے پلیر کو آج پیوٹر زمجھ رہے ہیں آمیر خان بھی موجود ہیں اور everybody is excited about this match other than Pakistani fielders اللہ کرے ان کا پہنچنا ہی کچھ اچھا ثابت ہو جائے سارے پہنچے میں ابھی تک تو مابرہ کا خیر آ رہا تھا پہنچے ہوئی ہے بہت اچھا تھے وہاں سے کھوم گا ڈھنٹ فٹ پہ آکے یہ شوٹ مارا ہے لیکن خیر یہ جو ہم آگین وہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان انیشالی وہی کہہ رہے تھے اکر کھر شیلیا کے محسن میں شروعہ 10 اوور hombres وہ اچھے ہو جائیں تو شروعہ 10 اووراب تو اچھے نہیں ہوا بارش کھائیں آپ کو بارش کی跡 اپ ڈیٹ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ باری جو ہے وہ دوسری باری میں ہونی ہے جس طرح بھی نادیا بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں غلط تحسلہ ہے ایک تو ہم تین پیسر کے ساتھ اترے ہیں آپ دیکھ لیں ایکسپوز ہوگے آپ کے پیسر نہ حسن علی آپ کے وہ اچھا بریک تھو دلوا سکے نہ ہی وہاں ریاض کچھ آ کے امپیکٹ ڈال سکے امپیکٹ بولر کو آپ نے ڈریسنگ روم میں بٹھایا ہوئے شوکیس میں سجایا ہوئے تو جب اس سٹریٹیجیز کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ ڈیفینسیو سٹریٹیجی کے ساتھ گئے ہیں میچز آپ کے پی ایم جو ورلڈ چیمپئن بھی ہیں کرکیٹر ہیں انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ اٹیکنگ کرکیٹ کھیلنا ہے آخری بول تک جان لڑانی ہے بھائی جان لڑانی ہے ج جان بچانی نہیں ہے آپ جان بچانے جا رہے ہیں جان بچانے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا بیرل اب تو میچ میں ہم اتر چکے ہیں ابھی بھی ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ سمارٹنس کی ضرورت ہے اس طرح کی کرکٹ کھل کے اب جذبات جانب بہت زیادہ اُبھر رہے ہیں میں بریک انتظار کر رہا ہوں بکوز ایم آنے بل آنے بل ٹو انڈرسٹینڈ کے وہ جو ایک چینل ہے اس چینل میں بال پاکستانی بولڈر سا ہے وہ سپنرز ہوں یا فاس بولڈر ہے وہ پچھکو نہیں کرتے ہیں وہاں پہ سیلیکٹر کے طور پہ وہ کیا کریں گراؤنڈ میں اتر جائیں گراؤنڈ میں آ جائیں گراؤنڈ میں آ جائیں گراؤنڈ میں آ جائیں گراؤنڈ کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنا ایک پرت پہلے دس اوور ہوئے ہیں پاکستان کی اننگز کے اس طرح کے اگلے دس اوورز نہ ہو امید پہ دنیا قائم ہے ہمارے ساتھ انگلینڈ میں جو ورلڈ کپ کا بڑا میچ ہو رہا ہے ایسے میں وفاقہ دارالحکومت اسلامباد میں شاہرکین نے کرکٹ کے لئے ایف نائن پارک میں ایک بڑی سکرین لگا دی گئی ہے عرم خان ذرا بتائیں سکرین تو لگا دی گئی ہے اب جو سکرین دیکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کب اس سکرین سے آؤٹ کی کوئی صدا ہے اور اچھا ہے کہ سکرین سے ہی طرح روشن نہیں ہے دن کی ویدے میرے خانتے ہیں وہاں جو سکرین لگی اس کی آواز سے آدھا ہے تو شاید آواز پہنچ نہیں پاری بلکل اسلامباد میں بھی جو شہری ہیں وہ باہر نکلے ہیں ایف نائن پارک میں خاص سکرین کا احتمام کیا گیا اس کے لئے بلو ایریا جو ہماری اہم شہرہ بنتی ہے ادھر بھی سکرین لگائی گئی ہے اور اسلامت کی شہری پور جوش ہے کہ آج کا جو میچ ہے وہ پاکستان ہی جیتے گا کیونکہ جساں سے چیمپنز ٹروفی میں باکستان جیتا تھا تو بہت سارے لوگ یہ پور امید بھی ہے کہ پاکستان منچسٹر میں بھی انڈیا کو دھول چچائے گا یہاں پر ابھی تو تعداد کم ہے شایدی نے کرکٹ کی کیونکہ دھول بہت زیادہ ہے گرمی ہے لیکن جسے جسے وقت گزرے گا تو لوگ یہاں پر آئیں گے انجوائے کریں گے فیملیز میں کچھ دیکھ رہے ہوں یہاں پر اور جوش اور جذبہ جو ہے وہ خابلے دیدنی ہے وہ الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے میں بھی پوری طرح سے تیار ہوں میں بھی پاکستان کی ٹیم کو بیسٹ ویشنز دیتی ہوں کہ اللہ کرے کہ آج کا جو میچ ہے وہ پاکستان جیت جائے کیونکہ جب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے روایتی حریف جب بھارت ہمارے مدے مقابل ہوتا ہے تو ایک جس بات کا کھیل ہو جاتا ہے ایک جنگ کا کھیل ہو جاتا ہے یہاں پر تو سب لوگ ایموشنلی بھی بہت کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس کھیل کے ساتھ اور کرکٹ تو ویسے ہی کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ کیا ہے وہ پاکستان نے مس کیا ہے اور یہ تو ہاف چانسز بھی نہیں ہے یہ وہ چانسز ہیں کہ جو اگر آپ نہ لیں تو آگے سے پھر بڑی پھینٹی پڑتی ہے کیا بات آپ کر رہے ہیں کہ رن آؤٹ مس کیا ہے آپ نے بال ہی نہیں ہوا پھینکا بال آپ نے کی پہتا ہوئے پھینکا ہے مس تو ہوتے نہیں یہ تو مس نہیں ہے یہ تو اس زون میں گیا ہوتا کیا کہیں گی نادیا بال جو ہے وہ زون تو ہی باہر پھینکا ہم نے تو کیسے ہم امید کریں کہ رن آؤٹ ہو جاتا نہیں پھر یہی نا فیلڈنگ ہماری اتنی اگر کمزور ہے اور پھر ہمارے مطلب کیا نظرے کمزور ہیں ہماری زیتیں کمزور ہیں صد کے وط کے دیں چشمیں لگنے چاہیے سر کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم اور ٹی وی کا بہت بڑا نام ہے لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری سیٹ پہ بھی بیٹھ کے دیکھیں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندیں آصف بلوچ ملتان سے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مصطفق علیشی صاحب آپ اپنے انداز میں آصف بلوچ سے پوچھے کہ ملتان میں کیا صورتحال ہے سر دس بلوچہ کیوں رہے تھے ملتان بیخ رہے ہو ملتان دے لوگ جڑے نے بڑے عظیم لوگ نے وہ کرکیٹ نو انجوائے کر رہے نے کی سوچ رہے نے دسو تے سہی جی بلکل ملتان دے جڑے لوگ نے صوفیہ دی دھرتی ہے ملتان دے جڑے لوگ نے بہت زیادہ پرومید ہے آج ملتان کے جو یہاں پر جناحہ ٹوریم ہے باہوزن زکریہ انیورسٹی میں یہاں پر بڑی سکرین کا احتمام کیا گیا ہے کیونکہ بڑا میچ ہے بڑا ٹاک رہا ہے تو بڑی سکرین پر میچ دیکھنا ضروری ہے تو یہاں پر نو جوانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ ابھی تک کافی زیادہ پرومید ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج پاکستان ضرور جیتے گا صوفیہ اکرام کی درتی ہے تو صبح صبح ہم نے دیکھا کہ لوگ دربار پر بھی گئے وہاں پر جا کے حاضریاں بھی گئی چادریں بھی چڑھائیں منت بھی مانگی پاکستان کی جیت کے لیے کیونکہ ابھی تک جو پاکستان کا سکور ہے وہ چھے زیرو ہے کہ پاکستان ابھی تک اپنا گھاتا نہیں گول سکا ورلڈ کم میں بھارت کے خلاف اوورال ہمارا ان سے اچھا ریکارڈ ہے لیکن ورلڈ کم میں ہم آج تک ان سے جیتے گی نہیں لیکن آج ملتان کے شہری اور پاکستانی ساخاص اور پور امید ہیں کہ ہسٹری آج چینج ہوگی اور پاکستان آج ضرور جیتے گا ابھی تک کچھ صورتحال ہے کہ یہاں پر نوجوان ہر چوکے پر تھوڑے مایوس ہوتے ہیں ابھی ایک رنہ اور تھوڑا سا محس ہوا تو اس کے اوپر بھی کافی مایوس ہی ہوئی لیکن ابھی بھی کیونکہ جب آمیر بول کر رہے تھے یہاں پر اتنا زیادہ جوش تھا کہ مجھے بھی ایک دفعہ لگا کہ شاید میں اس وقت منچستر میں کھڑا ہوں جہاں پر اتنا زیادہ یہاں پر حلہ گلہ ہے اور شور مچایا جا رہا ہے ہر بال پر جو ہے یہاں پر جو جذبات ہیں وہ دیدنی ہیں تو ملتان کے جو شہری ہیں وہ کافی زیادہ پر امید ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ نہ صرف ملتان آج جو ہے پاکستان آج کا میچ جیتے گا بلکہ آنے والے جو میچز ہیں وہ بھی جیتے گا آنے والے میچز کی شہر ہے جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا جذبہ یقیناً بہت اچھا ہے لیکن پلیئرز کا جو جذبہ ہے وہ اس وقت گراؤنڈ میں ایسی سیچویشن میں شویب جٹ اب یہاں سے اٹھانا نا ٹیم کو یہ پھر ایک بڑا ٹاسک ہے آپ کے دو ایجز نکل گئے ٹھیک ہے دو کیچز جو ہیں وہ ایک امام والا اور ایک پیچھے اور یہ فل ٹاؤز بھی کر دی ہے آور ٹو یو آپ بات کر لیں نہیں یہ جو نادیا نے کہا آہ نادیا آپ کے جذبات زیادہ بہتر ہیں وہ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہہ دیں آپ لیکن اخلاق کو مدد نظر رہے ہیں آواز نہیں نکل رہی اس لگتا ہے آواز ہی نکل رہی نہیں پہل ڈوبا جا رہا ہے تو یہ پورے پاکستان کا یہی حال ہے صرف آپ کا یہ حال نہیں ہے اوہ مائی گوڈ یہ ایک ایسا تحفہ ہے 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 آپ کے لئے ایک پیغام ہے کرکیٹر ہیں عبدالرزاق پاکستان کے بہت بڑا نام ہے وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سلام بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں بھی کراچی میں ہوں اچھا کراچی کراچی میں ان سے آپ کہیں تاکہ ان کو ٹیلی فون لائن پہ لیں آپ بھی جی آجیں بلکل ٹیلی فون لائن پہ لیتے ہیں ہاں بلکہ ٹیلی فون لائن پہ لے لیتے ہیں اور جنابی آلی اسی عرصے میں روہد شرما نے ہاف سنچری بھی کمپلیٹ کر لی ہے یہ وہ برینڈ آف ٹرکٹ ہے چوتیس بولوں پہ ہاف سنچری اور کنان چودری صاحب جب ہمارے شوو میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج تھوڑا اچھا دن ہے تو بھائی جان تھوڑے اچھے دن پہ تو روہد شرما نے چوتیس پہ پچاس بنا دی ہے اسی صاحب سے آپ دیکھیں تو اگلی بول اگلی جو تیس گیندیں اس پہ سنچری نہ کر دیں روہد شرما لیٹسی جی آگے کے میچز میں کیا ہوتا ہے اور اسی بیچ جب ہم عبدالرزاق صاحب کی بات ہی کر رہے تھے میں تو چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پی سی آر جو ہے وہ کال میں لالیں تاکہ جو ہے عبدالرزاق کے بھی جذبات میں یہاں تو نمبر تو بیج دیں تو وہ مجھ سے رابطہ جیسی کر رہے کہ میں نمبر دے دوں گا بھائی مجھے رابطہ کر رہے میں آپ کو نمبر دیتا ہوں تاکہ یہ جو نادیا کا پین ہے عبدالرزاق کبھی اس میں جو ہے نا انپوٹ سامل کر لیں یہ دکھ جو ہے وہ باٹھنے سے کم ہوتا ہے ہم چاہ رہے گے دکھ جتنا بٹے کوئی امید دلا دیں گے کیا کیا کرنا چاہی کیا کیا نہیں ٹیم سے تو دکھ کم ہونے کی ہمیں ابھی امید نہیں نظر آ رہی ہے کیونکہ کوئی لوگ کرٹیسائز کر رہوں گے بیٹھ کے پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں فالس ہوپ پھیلا رہے نہیں فالس ہوپ نہیں پھیلا رہے کیچز نکل گئے رن آؤٹ چانسز چھوڑ دیئے اور وہی بات جو اس سے پہلے والے گھنٹے میں الیاز صاحب بھی کہہ کے گئے تھے سلیم جعفر صاحب بھی کہہ کے گئے تھے مصوصہ صاحب اور نادیا بھی بیٹھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی فیلڈنگ 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 تو اس میں تو ابھی تک کے ابتدائی ورز میں we have let down ایسے دو چانسز تھے اور یہ آپ اسپیکٹیٹرز کو اگر ہم دیکھیں یار آپ ان سوچیں ان دو بندوں کا کیا حال ہوگا یہ دو پاکستانی بندے بیٹھیں ادھر پورا گھیر کے نادیا وہ آپ کو یاد ہوگا اس چیلیا کے میچ میں ایک بندہ ایسے بولٹ جو تھا تو آج تو سارے ایسی مولٹک آگے کھڑے بلکل بلکل سارے ابھی ایسی سب کی شکلیں ایسی ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں خیر اتنی مای اسی بھی نہیں ہونی چاہیے ہوتا ہے ایسا امید ہے آخر تک آخری گیند تک یہ کرکٹ ایسی چیز ہے دیکھئے ہماری فلم ہوتی ہے نا جی جی تو بڑے سے بڑا ڈیریکٹر انڈیا کا پاکستان کا یا ایون ہالی وڈ کا ڈیویڈ لین بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری فلم باکست آفیس پہ سپر اٹھ ہوگی یو نو اور بڑی بڑی فلمیں فلاپ بھی ہوئی ہیں اور بڑی اورنری فلمیں ہٹ بھی ہوگی ہیں ہماری یہ والی فلم جو ہے نا ورلڈ کپ انڈیا کے ساتھ وہ پچھلی چھ بار سے فلاپی ہو رہی ہے چھ بار یہاں ہو چکی ہیں فلاپی ہو رہی ہے اچھا اور ہم نے ایک اور ٹرینڈ بھی بنایا ہے اپنا وہ ٹرینڈ یہ بنایا ہے کہ ہم کم رن سے ہارتے 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 لاس بار جو ہار رہے تھے ہم سب سے زیادہ مارجن سے ہار رہے تھے ستر بہتر رن سے ٹریز اس ٹرینڈ کو توڑیں اور ہم نہیں نہیں ہم جیتیں گے انشاءاللہ میں مصطاق رشیداد کے ساتھ آگیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ نے فون پہ کوئی کسی سے بات کر کے کنفرم کیا ہے کہ ہم جیتیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ گانا بھی تو بنایا ہے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے نہیں نہیں انشاءاللہ جیتیں گے ہم ابھی میچ کا سٹارٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ میچ پورا چلا گیا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں گے آسٹیلیا کے خلاف بھی آپ کے خلاف ستائیس آز میں ایک ستائیس آز میں ایک ستائیس آز بن چکے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹیلیا ساڑھے تین سو پلس جائے گا ابھی یہ والی خامقہ کی یہ دیکھا نکلا نا تو اگر آپ رائیڈ چینل پر بال کرتے رہیں ویڈاوٹ سینگ کے آپ کے سامنے روید شرما یا کوئی کنگ کانگ کھڑیں رائیڈ چینل پر تو کنگ کانگ بھی گل جائے گا روید شرما کا چیز ہے لیکن جب آپ لیگ پر بال کرنا شروع کر دیں گے پینک کرنا شروع کر دیں گے اور پینک کیوں نہ کریں جب فیلڈنگ آپ کو سپورٹ نہ کرے تو ایسے میں کیا لیکن لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں جی اور لوگ وہ عام آدمی ہوں شو بے سکارے ہوں کاش ایسا ہوتا جیسے آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں تو پروڈیوسر آپ کو کان میں انسٹرکشنز دیتا رہی ہاں ہاں تو فیلڈرز کے کان میں بھی کچھ ہوتا نہیں پھر وہ انسٹرکشن تو نہیں ہوتی پھر وہ انسٹرکشن تو نہیں تھی بیسیکلی یہ چیز انٹریوز بھی آسٹریلیا میں بگ بیش میں ان کے ایک پلیئر کے ادھر آئے بھی لگی ہوتی ہے اور وہ بہار ہوتا ہے کیونکہ لیگ ہے دومیسٹک لیگ کلاتی ہے ہماری جیسے پی ایس ایل ہے تو آپ وہاں بے رولز میں امنمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ صرف کیپٹن کو ہوتا ہے اور اس میں کیپٹن جو ہے کیپٹن خود اگر فیلڈ میں ہوتا ہے تو کسی نہیں یہاں تو کیپٹن اس کے ساتھ کر سکتا ہے وہ کمنٹیٹر کے ساتھ دیر آنڈی کام اچھا پلیئر کے ساتھ نہیں ہے نہیں تو پلیئر کے ساتھ تو ویسی بولتا ہے سرفراز دیکھیں ایک پرابلم جو ہماری ٹیم میں آرہی ہے آپ لوگ بھی کرکٹ فالو کرتے ہیں پہلے سرفراز جو ہے وہ بولتے تھے شاؤٹ کرتے تھے سرفراز کوائٹ ہو گئے ہیں آپ کے فیلڈرز جو ہیں وہ ریلیکس ہو گئے ہیں آپ کے فیلڈرز جانتے مارتے ہیں کچھ سینئر پلیئرز نہیں جو ہے کہہ کہہ کے اس کو چھپ کروایا اور یہ شکایتیں لگی ہیں ان کی کہ یار آپ ان کو چھپ ہو جائیں کومنٹیٹرز بھی ہیں کہتا یار آپ خام خام بولتے ہیں فالتو بولتے ہیں میں نے خیال سے آپ نے ان کا نیشنل جو ہم نیشنل انسٹکنٹ کی بات کر رہے تھے اس بھی لو سنسوائل اس سے پہلے اتنا لو نہیں تھے وہ چھپی بات کرتے تھے بولرز کو جا رہے بیک اپ کر رہے ہمارے ہم بڑا مشہور محورہ ہے کہ باتوں سے نہیں مانتے وہ بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے تو یہ آپ دیکھیں جب ہم انگلینڈ سے جیتے تھے تو انگلینڈ کا کیپٹیج جو تھا ہر بال کے بعد بالر کے ساتھ اور دو تین اور پلیئرز کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا آپ کو لی کو دیکھئے گا جب وہ فیڈ میں ہو رہا بھی ملی تھی غالی بڑ آپ کو لی وہ چھوڑے ہیں آپ پاکستان ویسٹ انڈیز میچ دیکھ لئے تھے وہ ہر بالر جیسا ہے وہ کر رہے تھے اس طرح خیر تو ہم سپورٹ کی بات کر رہے تھے ٹیم جیسا بھی کیلے سپورٹ is still the last ball اور چاہے لوکل بندے ہوں یا پھر پولیٹیشن ہوں شو بیس سے دارے تو ہمارے ساتھ ہے ہی موجود مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی پہنچے ہیں پاک بھارت میچ سٹیڈیم میں ہی دیکھ رہے ہیں انہوں نے سما سے گفتگو کیا اور ان کا کہنا ہے کہ برے سغیر کا ورلڈ کپ تو آج ہے بھارت ہم سے کب تک اور کہاں تک بھاگے گا اس میدان میں تو آنا ہی پڑے گا سنیے میں سمجھتا ہوں کہ برے سغیر کیا ورلڈ کپ تو آج ہے اور جس تعداد میں پاکستانی یہاں آ رہی ہیں سٹیڈیم میں بہت خوصلہ افضاء ہے لوگوں کا جذبہ بلند ہے اور پوری قوم کی دعائیں ہیں ٹیم کے ساتھ اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اچھا کھیل ہوگا اور لڑیں گے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ کب تک بھاگیں گے اور کہاں بھاگیں گے میدان میں آنا ہوگا میدان میں آنا ہوگا میدان میں آگئے لیکن میدان میں آگئے کچھ کرنا بھی تو پڑے گا کچھ کرنا بھی تو پڑے گا ہم نے رن آؤٹ چھوڑ دی ہیں اور یہ کر دی ہیں تو خیر تو شعب اب یہاں سے what's next کیونکہ شاداب اور ہم نے اماد کو بھی ایکسپوس کر دیا ہے اس کو بھی اچھا کھیل گئے ہیں اب حفیظ اور شویہ ملک کو بھی لے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو حفیظ کو لانا چاہیے تھا اماد کو اور شاداب کو ابھی انٹروڈیوز نہیں کرانا چاہیے تھا جتنا نیا گیند ہوتا حفیظ اسنا نیا گیند بہتر کر سکتا تھا اماد کو یہاں تو آپ بالکل شروع میں لے کر آجاتے جب حسن کو یہ دو اور پیٹے تھے تو آپ وہاں پہ لائے تھے تو وہاں پہ آپ اماد کو کرا دیتے کروایا بھی تھا ایک اور پھر اس کو جو ہے وہ کر لیا تو کیونکہ آپ کا options نہیں ہے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں پیس کے ساتھ ہی آپ انڈیا کو گرا سکتے ہیں talking about strategy انڈیا لی strategy آپ ہمیں شروع سے بتا رہے ہیں وہ آمیر کو نہیں کریں گے اٹیک دوسروں کو کریں گے انہوں نے exactly وہی کیا تھوڑی بھائی پاکستان والی بھی بتا دیں پاکستانی strategy جو ہے وہ defensive ہے ٹیم کا جب announcement ہوا تھا تب ہی پتا چل گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جیتنا چاہتے ہیں لیکن back foot پہ جا کے میکا event یہ بائی لیٹرل سیریز نہیں ہے کہ ایک میچ چلو ہاتھ سے نکل بھی گیا تو اگلے میچ میں پٹھخا دے دیں گے یہ میچ ہاتھ سے گیا تو آپ ایک منٹ یہ صرف آج کا میچ نہیں آپ کے لیے اب ہر میچ ہی اہم ہے آپ جو میچ ہاریں گے وہی آپ کو ورلڈ کپ کی ٹروفی تر دور لے جائے گا تو آپ کس سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں غلطی کی گنجائش ہی نہیں تھی اتنا آپ defensive ہو گئے بھائی بیٹنگ کی باری تو بعد میں آئے گی پہلے آپ ان کو رسٹرکٹ تو کریں اگر آپ کے بولر ان کو جلدی رسٹرکٹ ہی نہیں کر سکے تو پھر آپ نوک یا تین بیٹس مین اور لے جائے تیرہ لوگوں سے بھی بیٹنگ کرا لیں تو رنز نہیں بنیں گے دو رن آؤٹ جو چھوٹے ہیں نا یہ بہت بڑا سٹیگما ہے ایک خیر تو سر مصطفیٰ جیسے کہ شویب جٹ کہہ ہی رہتے ہیں کہ اب یہ صرف ایک میچ کی بات نہیں ہے ناؤ ٹاپ فور تقریبا پکے ہوئے میں انڈیا ہے نیو زیلنڈ آسٹریلیا اور انگلینڈ اور جو اب جو نیچے ٹی میں رہ گئی ہیں پاکستان ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کیونکہ ساؤت افریقہ کا تو پتہ صاف ہی ہو گیا ہے نیچے ہم نوے نمبر بڑھیں نوے پہ آگئے چلیں تو پاکستان نہیں آٹھوے بڑھتا ہے نہیں نوے پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے نا تو جناب علی یہ جو غم ہے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے غم باٹنے سے کم ہوتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ مبدالرزاق صاحب کو بھی لائن پہ لے اور ان سے بھی کچھ غم ضرور بیٹھے بھائی چھپتہ ہے ورل کپ میں بھلے ہم نائنٹ نمبر پہ ہوں لیکن ایموشن جو ہے ورل کپ میں پاکستان انڈیا کے خلاف کی میچ کے بارے میں بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو بیکوز انفورچنڈلی ابھی تک ہمارا سکور زیرو رہا ہے اگنسٹ انڈیا تو اس وجہ سے اور زیادہ ایموشن سٹرونگ ہو جاتے تو ورل کپ میں بھلے ہم جیتے یہاں رہے وہ ابھی میں خالے اس چیز کا نہیں ہے لیکن صرف انڈیا کے خلاف ہم لوگوں کو جیتنا ہے اس کے ایموشنز بہت ہائیں آپ نے انڈیا کے خلاف جیتنا ہے ورل کپ جیتنا ہے یہ پتا ہے نہیں انڈیا کے خلاف جیتنا ہے انڈیا کے خلاف جیتنا ہے 92 میں احسا نہیں ہوا دا اگر انڈیا کے ساتھ جیت گئے تو ورل کپ بھی جیت جائے گے یہ اسی بات پہ ہم لیڈ لیں گے اسی بات پہ ہم کہیں گے انشاءاللہ اور اسی بات پہ ہم ایک بریک لے رہے ہیں میچ جاری ہو ساری ہے اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بارش کا ہوئی امکان ہے 92 میں گری دی 92 میں گری دی سب سے پہلے 92 میں پہلے پاکستان نے میٹنگ گری تو کہنا یہ ہے ہمیں کہ ہماری امیدیں ابھی بھی قائم ہیں لیکن سیچویشن اس وقت کافی بلیگ ہے پاکستان کے لئے اگر ابھی پکڑ لیں ڈیڑھ سو سے پہلے کوئی لڑکا تو پکڑ لیں کوئی ایک وکٹ پکڑ لیں ورنہ اس کے بعد سیچویشن کافی گلومی نظر آ رہی ہے اور کافی گلومی ہے اور بلومی ہے اس وقت گراؤنڈ میں اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں وہی والی بات شویب جٹ the channel balling the channel balling ابھی آپ دیکھیں انڈیا کے ballers آئیں گے یادہ ہو گئے چال ہو گئے they are spinners لیکن ان کا جو channel ہے balling کا وہ نہیں بھولتے ہمارے مسئلہ کیا ہے ہمارے کیا مطلب coaches جو ہے وہ ان کو صحیح proper guide نہیں کر رہے یا کیا مسئلہ ہے آخر فیصل آپ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میں آپ کو وہ ساری باتیں بتا دوں ابھی سے نہیں ابھی نہ بتا ابھی آپ کو اگر یاد ہو تو western ڈیس کے خلاف جب match ہوا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیا match کے بعد میں آپ کو بہت ساری inside stories بتاؤں گا بہت ساری inside stories بتاؤں گا ابھی بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں لیکن فیلحال ہم دعا کرتے ہیں کہ پاس ساری اچھا گئے لیں دیکھیں اچھا گئر آپ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں ہم ایک بات پھر درہ کہیں گے کہ چلائیں جی دکھائیں یہ وہ miss جو تھا یہ بہت برا تھا آپ کے پاس روہد شرما تھے ان کی half century بھی نہیں ہوئی تھی and you missed him like he was any other batsman in the world مطلب کہ ایک چیز ہوتی نا اب جب ground میں اترتے ہیں جیسے انہوں نے strategیز کیا کہ جی آمیر is a اس پیک آف دے بولر right now let's not attack him لیکن ان کو ان کو attack بالکل نہیں کیا دوسروں کو attack کیا ہماری فیلنگ کا بھی تو کوئی ہونے چاہیے نا target ہم وہ نہیں دیکھ رہے ملہب صاف سی بات میں آپ کو بتاؤں let me take you back in the history اور میں آپ کو بتاؤں وسیم اگرم بال کر رہے ہیں عمران نزیر کھڑے میں افریدی کھڑے میں بال ان کے پاس سے جائے تو یہ بال جاتا نہیں ان کے پاس سے وہ hit آگے بڑھ کے جو ہے وہ ball لپک رہے ہیں پکڑ رہے ہیں مجھے اس طرح کی enthusiasm کیوں نظر نہیں آتی اس طرح کی chirpiness کیوں نظر نہیں آتی wicket تو لینی ہے لیکن جب wicket ملے گی تو ہی آپ chirpiness دکھائیں گے اس سے پہلے موچھ نہیں کریں گے فیصل اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا ہم پاکستان کو support کرنے کے لئے بیٹھے ہیں لیکن کچھ چیزیں realities ہوتی ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو روحی شرما والا run out ہے اس میں تھو جو ہیں وہ شاداب کر رہے تھے آپ کے one of the best فیلڈر میں دوسرا والا جو ہے جو دوسرا run out صحیح ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیپر سے کتنا away ball پھینکا ہے مطبع آپ کے ہاتھ ماؤں پھولے ہوئے ہیں برے طریقے تھے آپ کو مطبع کیا واقعی آپ جیتنے کے لئے گئے ہیں کیا واقعی یہ جیتنے والی ٹیم کی سٹیٹیجی ہوتی ہے یا اس کی یہ body language ہم کیوں جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا کے صرف surprise کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ surprise کی body language نہیں surprise کی body language نہیں کیا باقیوں کی body language جو ہے وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے میں اس میں سر اس میں اب مجھے پتا ہے آپ نے خبریں بڑی ساری دینی ہیں دوں گا لیکن مصطبع صاحب ہم دیکھیں اگر انڈین ٹیم میں کئی بار تو ان کے ایسے بھی مزاق بنے ہوئے آئے ہیں کہ کپتان کولی ہے فیلڈنگ دونی سیڈ کر آتے ہیں ایسے میں سینئر پلیئرز کا انپوٹ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ایسے پلیئرز ہیں جن کا بیس سال کرکٹنگ ایکسپیرینس ہے لیکن ان کی چیز ہمیں کچھ نظر نہیں آتی ہے اسی بیچ سورنز مکمل ہوگا جناب علی سورنز بغیر کسی نقصان کے سینئر پلیئرز کو میں نے پہلے جو کہا تھا کہ اوپنرز دس اوورس میں اگر سو بنا لیتے ہیں انہوں نے اٹھارہ اوورس میں بنائیں تو انہوں نے اٹھارہ اوورس میں بنائیں تو اس لیے بھی ہماری امیدیں جو ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں وننگ سکور کرنے کی آپ انگلنڈ کے ساتھ جو محچ ہوا تھا وہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ تین سو کتنی بنائی تھی انگلنڈ نے اور پاکستان جیت گیا تھا ان سے وہ بھی بنا چکے تھے اتنے ان سے زیادہ ہم نے پہلے ویڈنگ کی تھی ہم نے 340 کے قریب جا کے سکور کیا تو انہوں نے بنا لیا بنا نہیں سکتے بارہ یا چودہ رنس سے وہ ہارے تھے بلکل ایسا تھا تو مطلب ہے ہم ساڑھے تین سو تک جا سکتے ہیں اور گئے ہیں جی تو کیوں نہ اوکے تو مصور قریش صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی let the Indians make runs دیکھتے ہیں کتنے بناتے ہیں ہم بھی جائیں گے یہی ہونی چاہی ہے کیونکہ اگر وہ بیٹنگ کر رہے ہیں بلے ہم بھی لے کر آئیں ہمارے پاس بھی اچھے والے بلے ہمارے پاس ہمارے والی لیں گے ہاں یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے لیں گے ایسے میں پھر انہیں چانسز نہیں دینے چاہیے خیر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پریڈکشنز کی اگر بات کریں تو کنان چودر جی ہمارے معزوز مہمان تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے ایک بات تو کی تھی ٹاوس جیتا ہے گا جیت گیا روی چھرما کہتے ہیں اچھا ہے نظر آ رہا ہے کتنا اچھا دین ہے انہوں نے کہا تھا بارش ہو جائے گی کدھر ہے بارش دیکھیں پھر اس پر بات کریں نمبرز کی کلکولیشن کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہرڈلز نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے میچ واش آؤٹ ہو جائے واش آؤٹ ہو جائے یا ڈکورت لویس پہ فیصلہ جائے لیکن کئی نا کئی مجھے پرابلمز نظر آ رہی ہیں میچ کے کمپلیٹ ہونے میں پولی اٹس سیلف شاید جو ہے اتنا اچھا پرفارم نہ کر سکے لیکن ان کی ٹیم سے اگر میں بات کروں تو روحیت شرما اچھی بیٹنگ کرتے نظر آتے ہیں پاکستان کے اگر میں بات کرتا ہوں تو مجھے فخر کا دن تھوڑا بہتر نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ نوبل اور اس کے بعد شعب ملک اگر کھیلتے ہیں تو وہ اچھی کھیل رہے ہیں کہیں نہ کہیں میچ کے درمیان میں پریشر نظر آ رہا ہے اور یہ میچ ایسا ہو سکتا ہے مرولا جی کلی کہ شاید ہم اپنے ہاتھ سے گوھائیں کب ہوگی بارش میں نے پہلے کہا کہ دوسری باری میں بارش ہونی ہے آپ بارش ہونی ہے آپ جتنا بھی کہیں اب آگئی ہے نا بارش ہو جائے گی ایک بارش ضرور ہو رہی ہے جا جی ایک بارش ضرور ہو رہی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آرہی لیکن آپ عوام میں جائیں وہاں آسو کی بارش ضرور ہو رہی ہے اور سٹیڈیوم میں جان سے رنزوں کی بارش ہو رہی ہے جان سے جان سے جان سے ہمیں ہماری ساتھی انکر نے جوائن کیا ہے بتائیے شہرمان آوان کیسا محسوس کر رہی ہیں بہت اچھا محسوس کر رہی ہیں ابھی بھی اچھا محسوس کر رہی ہیں لیکن امید امید کی ایک آخری کرنج ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور پاکستانی ٹیم کے بارے میں کہتے ہیں انپردیکٹیبل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھی پوسیٹیو یہ کچھ بھی والا جہاں ہے دوسرے سائٹ والا کچھ بھی نہ ہو اگر آپ کی دوسری سائٹ پر دعا کو بولنی ہے اور یہ آپ دعا کرنا شروع کر دیں یالہ بارش ہو جائے جیسے شویب جٹ کہہ رہے ہیں بارش ہوگی لیکن وہ بارش بھی آج ایسے لگ رہی ہے وہ بھی ہمیں ہی پڑے گی بالکل ہمیں پڑے گی آپ کو بتائیں پیدر آئی گئی ہم نے بلالیا آپ کو بلالیا آپ پورا ہی کرکٹ کا مضا لے ہیں لیکن کرکٹ کے مجھے کی اگر بات ایک بار پھر کریں شویب جٹ یہاں سے اب what's next what's the next plan لیکن initial burst آپ کا fail ہو گیا ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ کیا کرنا جائے مزید اٹیک کے گنجائز ہے یا پھر ہم کنٹین کریں کرکٹنگ میں آپ کو بات تھا ہوں آپ اگر کرکٹ کی ٹیموں کو بھی فوکس کریں ارون فنچ بولر تھے کیا نہیں لیکن انہوں نے ارون فنچ سے بال کر رہا ہے تاکہ جو ایک وہ جس پارٹنرشپ لگی ہو یہ وہ ٹوڑ جائے کیونکہ بیٹسمنٹ جو ہوتا ہے وہ پورے بالر کے بال کو آرام سے کھیل لیتا ہے جو پارٹ ٹائم بالر ہوتا ہے پارٹ ٹائم بالر اس کی بالر آپ کو سمجھ نہیں آ پاتی مطلب وہ تو بچارہ جا کے صرف گیند کرا رہا ہوتا ہے وہ کبھی گیند لو باؤنس ہو جاتی ہے کبھی گیند آپ کو آیا جاتی ہے کچھ بھی ہو جاد ہے آپ فخر تھی کیوں نہیں آور کرا رہے ہیں آپ کو آؤٹ آف دی باکس کچھ سوچنا ہوگا اگر آپ روٹین کے ساتھ جائیں گے نا یقین کریں یہ سترہ آوروں میں سو بنے ہیں ستائیس آوروں میں ایک سو سٹی کے گرید کروائی تھی کروائی تھی فخر دمان سے کروائی تھی دوبارہ کروائی تھی دوبارہ کروائی تھی پلاک پتا گیا تھا کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو نہیں بٹھ میرے خیال سے حفیظ کو انٹریڈیوز کرنے کا وقت آگیا ہے کیونکہ میرے خیال سے سپراز ہوئے وہ تھوڑے دیفینسیو ہوئے لاسٹ میچ میں حفیظ نے رومان رئیس ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رومان بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے تو اور اچھی سیچویشن نہیں ہے فلال لیکن بیگ پاکستانی شکریٹر مجھے پتا آپ تو امید نہیں چھوڑیں گے علیکم السلام جی بلکل ایسا ہی ہے میں ابھی بھی stay positive ہوں اور یہاں ابھی ایک دو وکیٹ اگر آ جاتی ہیں تو انشاءاللہ میچ کا جو سنیریو وہ چینج ہو جائے گا لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح ابھی پاکستان نے ایک فیلڈنگ میں رن آؤٹ چانچ بلکل ایوی نہیں چھوڑ دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت میچ میں کیونکہ اگر آپ فیلڈنگ میں ایسے چانسز دیں گے روحی شرما جیسے پلیئر کو کل راہول اور بھی کھولی کو آنا تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے نی میچ رومان آپ بھی بال کرتے رہے ہو آپ اتنے اکنومیکل کیسے ہو جاتے تھے وہ ہی بال ہوتا ہے وہ اپنینٹ ہوتے ہیں ہم بال جب کراتے ہیں تو رنزوں کے امبار بن جاتے ہیں جب وہ لوگ بال تھامتے ہیں تو ہماری سمبلنے کا نام نہیں لیتی گر رہی ہوتی گلتی کیا کر رہے ہیں پاکستانی بولر جی میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح محمد حمد نے ایک اچھی لینٹ پکڑی رہی پچھلے دو تین میچوں سے تو اکنومیکل بھی ہیں ان کو آؤٹ بھی مل رہے ابھی بھی ایک طرف سے پیشر بن رہا لیکن آمیر کنسسٹنٹلی کے ساتھ بول کر رہا ہے کی جارہا اور اگر تھوڑا بہت انیس بیس لائن ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی لیند پرفیکٹ ہے تو بیشمنٹ سمل کے کھیلتا ہے تو میں اگر اپنی بات کروں تو میری بھی کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے بہت اچھی گوڑ لینٹ ایریا میں کروں رومان شاداب ہمارا کی بولر ہے مطلب ہم اس کو لے کر آئے کہ وہ بولر دلوائے گا ایک ہی آور میں سترہ رنز دے دی تو کیا اب شاداب کا کونفیٹنس ہوگا آگلے آورز میں آگے جی جی بلکل میں شریف بھائی ایک ہی بات کہا جاتا ہوں دیکھیں کوئی بولر ایسا آگے پیچھے ہو رہا کیوں کیونکہ وہ پہلے ور میں سترہ لگ گئے تو اس کی کونفیڈنس داؤن ہوتا ہے لیکن اگر ایک پکٹ مل گئی ایک سے دو بکٹیں مل گئی اچھی فیلڈنگ نے سپورٹ دے گی تو یہ بات بولر کی جگہ بھی بن جائے اور انشانلہ یہ کمبک رکھتا ہے آپ نے دیکھا اماد بھی جب شروع میں بال کرنے آئے تے لیک پہ ان کا بال تھوڑا س س لانٹ ہو رہا تا لیکن ابھی جو آٹومیٹلنگ ریزلٹ اچھے آ جائیں گے اگر آپ بالنگ کے گوڈ ایریاز میں بال کرتے ہیں آپ اگر گوڈ لیند کا ایریہ ہے فاک بولر کا سپنر کی اچھی لائن ہے اگر 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 آگے پیچھے لائن اچھی ہونی چاہیے نہ کہ ٹانگ پہ جارہ بول یا بہت رومان اس چیم جو عوام میں بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے اتنے رنز بن جائیں گے آپ کرکٹر کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان اور انڈیا کی بیٹنگ لائن آگے دیکھتے ہو اب کتنے رنز کا انہوں نے سیٹ کر لیا کہ اتنے رنز کو جا بینچ مار بن رہا ہے کہ اتنے رنز کو جا آچیف کر لیں گے جی بلکل شیف بھائی ایسے ہی دیکھیں ابھی جو ان کی پوزیشن دکھری بھنی سولیڈ ہمیں نظر آرہی ہے تو جو اس وقت پوزیشن نظر آرہی اس سے تو یہ لگتا ہے کہ انڈیا 340 330 کرے گئی کرے گا اور ہم کتنے کریں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو چیز کریں گے 45 46 سور میں روان آپ کو سٹوڈیو میں ہونا چاہیے نکال کے رکھ لیں پروڈیوسر یہ نکال کے رکھ لیں اس کو کٹ کر کے اندر لائن بول ہیڈ لائن کر پاکستان چیز کرے گا کیونکہ بیٹنگ ٹریک ہے نہ بول کوئی سٹیم ہو رہا ہے نہ بہت بریک ہو رہا ہے تو رومان کیا انڈیا پاکستانی فیلڈروں کے ساتھ فیلڈنگ کرے گا ان کے فیلڈر بڑے اچھے ہیں سر اگر ان کے فیلڈر اچھے تو ہمارے پیشمن بھی اچھے فیلم ڈسٹری کا سب سے بڑا نام بہت بڑے لیجن ہے یہ بھی کچھ ایسی جذبات آپ کے لیے رکھتے ہیں یا پاکستان ٹیم سے رکھتے ہیں بلکل رومان بھائی بلکل ٹھیک آپ نے وہ اگر 340 کرے گے تو ہم 341 کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چالیس چار اور پہلے ہی بلکل یہ ہماری امیدیں ہیں اور میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا ہے ہمارے جو بیٹنگ ہے بہت اچھی بیٹنگ ہے بس کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے لک کا بھی ہوتا ہے تو ہمارا لک مضبوط ہے آپ فکر نہ کریں پہلے 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 سر یہی چیز کیمپنز سوفیمی تھی اور وہی فلنڈنگ تھی پاکستان ٹیم تھی اور ہم نے ان کو ہرائی تھا رومان رئیز کو کرنا بہت مشکل کام ہے ایک بات مجھے سمجھ یہ رومان ہی پہلے رومان صحیح بتاؤ یہ 1992 میں یہ ہوا تھا یہ سب تم ہی کرتے ہو اور انہیں سے جیسا بھی ہوا تھا چاہیے پاس پاس پیزن پیزن میں سمجھتا ہوں آپ پیزن مومن میں رہیں اور اچھی ٹرکیٹ گھینے ہماری سپورٹ ہماری ٹیم کے ساتھ ہے ایسا چار سال بات آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ٹیم کو ہنڈر نہیں ٹو ہنڈر پرشن فولی سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑ رہنا چاہیے بلکل ہم ساتھ کھڑے ہیں کیا یہ آغاز ساتھ مطلب ساتھ تو ہم کھڑے ہیں لیکن ریالیسٹک ہوتے بے آپ کو نہیں لگ رہا کہ انڈیا کو اس ٹائم کم ایج آس ساتھ کی دوسری نہیں تو گیم کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے ٹرکیٹ ایس ٹوٹلی ڈیفرینٹ گیم آپ یہ پہلے سی جنگ سکتے کہ پہلے دس آور میں سو لگ گیا تو اگلے چالی سو لگ جائے گا بات یہ کہ کسی پلٹ سکتا ہے ٹرکیٹ اگر جو کسی پل لیے اس کو دیکھتے پہ سکتے کہ اتنا ٹوٹل بن سکتا ہے لیکن آپ کی بولنگ کے اتنی کیپیبیلیٹی ہے کہ وہ کسی وقت بھی میچ پلٹ سکتی ہے ٹھیک ہے تین ایک رومان ایک کومنٹ آپ سے جاننے چاہوں گا کیا تین پیسرز کے ساتھ جاننے کا فیصلہ لگ رہے کہ ایک سپنر اور چار فاز ملوڈ جانے چاہیے تھے کیونکہ جس طرح کی پیچ ہے شروع کے اواز میں بول جو اچھا جا رہا تھا کیری ہو رہا تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ رومان ریش صاحب ہم بھی امید کرتے ہیں جیسے آپ امید کر رہے ہیں کہ پاکستان اس کو اسی طرح چیز کرے میں اسی امید میں ہوں کہ گھر جا کر خوش خبری سنیں گے ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے برادو لگ بھی یہی کہ گئے تھے مجھے جانے تو وکیڈ گر جائے گی پاکستان کننگ میں پہنچ جائیے گا شیر بانہ موجود ہم بریک لے رہے بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو ہم ہی ہوں گے کیونکہ ٹرانس میشن جاری ہے ہمارے ساتھ ہی رہی گا